تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اوکے عورت ایک ایسی چیز ہے اور ایسی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس ایک ہیرہ ہو تو آپ اسے کتنی حفاظت اور چھپا کے لے کے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب جرائم گریب بزاروں میں بڑھ جائیں تو بتائیے نقدی پیسے ہاتھوں میں لے کے جاتے ہیں قیمتی چیز ہاتھوں میں لے کے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب جرائم کی کسرت تو کیا حال ہوتا ہے بڑی حفاظت کے ساتھ بڑے چھپا کر بڑی احتیاط کے ساتھ جب تک جب ہر طرح شیطانیت ہے اور شرم و حیاء آنکھوں سے جا چکا ہے تو بتائیے پھر عورت کے لیے پڑھتا ہے کتنا ضروری جب ہر طرح شیطانیت ہے اور آنکھوں سے شرم و حیاء کا پانی ختم ہو چکا ہے تو اب ہی حیاء کی چادر کی ضرورت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے وَقَرْنَ فِي وَيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَّةِ الْاُولَى قرآن کی یہی ہدایت ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں اور باہر جب نکلیں تو جاہلیت کی طرح مت نکلیں جاہلیت میں عورتیں جب باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر دبٹہ ہوتا تھا اور آج کی جاہلیت کا حال یہ ہے کہ دبٹے کے ضرورت ہی گئی کھیلوں کے میدان میں ایسی مخلوق آپ کو نظر آئی محفلوں میں اور جسے کہیں کہ کہاں کہاں کیسی کیسی مخلوق نظر آئی اس زمانے میں جاہلیت کے اندر بھی عورت جب نکلتی تھی تو دبٹہ تھی لیکن اس کا دبٹے کے دونوں طرف پیچھے پشت کی طرف ہوتے تھے سینہ کھول کے نکلتی تھی اور اب تو دبٹے کی ضرورتی محسوس کوئی نہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِدِيَةِ الْعُولَ البتہ ضرورت سے باہر نکلنے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کا احسری ارشاد ہے آپ نے اجازت دی ہے اور فرمایا اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَقُنَّ انْ تَخْرُجْنَ اور کہ ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن اس کا انداز ایسا ہو ستر کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ حیاء کے ساتھ اور ایک مسلمان ایک ارزاد عورت کی طرح ایک مازاد اور مسلمان عورت کی طرح باہر نکلو کہ تمہارا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو اُن ضرورت کے ساتھ آپ علیہ السلام سے حضرت بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے یعنی کسی نامہرم عورت کو یا کسی کی ستر کو دیکھنا حرام ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اور اسی طرح وہ بھی رحمت خداوندی سے محروم ہیں جس نے قصدا جان بوجھ کے دیکھنے کا موقع فرام کی جس نے جان بوجھ کے قصدا دیکھنے کا موقع فرام کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اب بتائیے نکلے باہر اور نکلتے ہی اس لیے ہیں زیب و زینت کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں تو بتائیے اس پر سیکڑوں بار اللہ کی لعنت برسے گی تو زندگی میں سکون گئے اور اس لعنت کو لے کر جب گھر آئیں گے تو بتائیے اس گھر میں برکت ہوگی اس نحوصت کبھی تو کوئی ریعکشن ہوگا نا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے اللہ کی لعنت برسی ہے اس کی کوئی بے سکونی کا نتیجہ اس کے بھی کوئی نتیجہ ہوگا بے سکونی کی شکل اور گھروں میں انبند کی شکل میں کوئی ریعکشن تو آئے گا تو فرمایا وہ شخص جو غیر محرم کو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور وہ جو موقع فراہم کرتی ہے اور موقع دیتی ہے بدنظری کی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اس پر بھی عبوری at کم کنی دیکھت Hans